بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا استاد میں آپ کا ٹیچر ڈاکٹر صابر حمد بچوں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کراچی یونیورسٹی سمیت کراچی کے تمام بلکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کا بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے جس کی وجہ سے تمام ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز سسپینڈ ہوئی بھی ہیں لیکن تین تاریخوں کراچی یونیورسٹی کے ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ جس میں ہمارا ایمز بھی شامل ہے وہاں تمام کلاسز آپ آن لائن ہوں گی انہی آن لائن کلاسز کے فلفلے کی پہنی کڑی کے ساتھ پہلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں پہلی کلاس ہماری ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کی ہے جس کا آغاز ہم کمیونکیشن کے بنیادی اصول سے کرتے ہیں کمیونکیشن کی بنیادی ڈیپنیشن سے کرتے ہیں کمیونکیشن جیسا کہ آپ مختلف سبجیکس میں کمیونکیشن ایک پروسس کا نام ہے جس میں ہمیں ملٹیپل میڈیا چینلز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا میسج ڈیویلیور کر سکیں اپنا میسج آگے پہنچا سکیں اسی طرح اگر ہم کمیونکیشن کی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم شہر کی پروگریس کی بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں کمیونٹی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کمیونکیشن کا بہت زیادہ رول ہوتا اور یہ ملٹیپل ایلیمنٹس کے ساتھ کلاؤپریٹ کرتا ہوا اپنا رول پلے کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے اور کیا ہے دیکھئے ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کمیونکیشن یا ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کو جب ہم ڈسکرس کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے ڈیویلپمنٹ کی ڈیفنیشن بھی پتا ہونی چاہیے لیکن سیکنڈ ورڈ وار اور فرسٹ ورڈ وار کے بعد دنیا تابعہ و برباد ہو گئی تھی ہر طرف ہر طرف تباہی اور بربادی تھی اس سلسلے میں ڈیویلپمنٹ کو ایزے چینج کا سلوگن دے کے پریزنٹ کیا گیا اور اس میں میڈیا کا بڑا امپورٹنڈ رول تھا بہت سارے سوشیولوجس ایکنومکس اور پولٹیشن نے مل کر یا پولٹیکل انیالیسس نے مل کر فیصلہ کیا کہ میڈیا کے رول پر بات کی جائے کہ میڈیا کا رول ڈیویلپمنٹ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور ڈیویلپمنٹ کے رول کی وجہ سے ہم سوزائیٹی میں اتنی بڑی چینج لاسکتے ہیں اور یہ چینج ہماری پوزیٹیو ہونی چاہیے اور اگر ہماری چینج پوزیٹیو ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا دنیا ترقی کرے گی ہمارا شہر ترقی کرے گا اور جب ترقی ہوگی تو روزگار ملے گا اور روزگار ملے گا تو ملک میں ڈیویلپمنٹ آئی گی اور ڈیویلپمنٹ آئی گی تو ہمارا ایٹیچوٹ اور بیہیویر بھی پوزیٹیو ہوگا ہم پوزیٹو ٹی وی کی طرف سوچیں گے پوزیٹو ایتچوڈ کو ایڈاپ کرنے کی طرف سوچیں گے ٹھیک تو ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن یا ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کو شروع کرنے سے پہلے اب آپ کو یہ دونوں باتیں کلیر ہونی چاہیے ڈیویلپمنٹ کا مطلب ہر وہ پروگریس ہے جو ہماری سوسائیٹی میں نظر آتی ہے خاص طور پر ایکنومک سائٹ ہماری ڈیویلپمنٹ بہت ضروری ہونی چاہیے اگر ہمیں پر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی تو کمیونکیشن بھی اپنا رول پلے نہیں کر سکتا اور ڈیویلپمنٹ ایز ای سوشل چینج اپنا رول پلے نہیں کر سکتی یا ڈیویلپمنٹ ایز ٹوٹل چینج اپنا رول پلے نہیں کر سکتی نہ ہماری لائیو سٹائل میں مہتری آئے گی نہ ہی ہمارا ٹرڈیشنل کلچرل پولٹیکل ایکنومکل سسٹم بہتر ہو سکے گا اور نہ ہی ہمارے ایتیچوڈ اور بیہیویر میں کوئی چینج آئے تھا دیکھئے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کی ٹرنونالوجیز ملٹیپل جگہوں پر یوز ہوتی ہے لیکن مطلب سب کا ایک ہی نکلتا ہے چھوٹی چھوٹی مائنر مائنر سی چینجز ہیں مائنر مائنر سے فرق ہیں سکرین پر جو آپ کو ٹرنز نظر آ رہی ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اتنا زیادہ فرق ہمیں میں حسوس نہیں ہوگا اور نہ ہی اتنا زیادہ فرق ہے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کی شوٹ فارم ہے یہ ورلڈ بینگ نے یہ ٹرم انٹریڈیوز کی ہے اور ورلڈ بینگ میں ڈیویلپمنٹ کے نام سے ایک الگ دپارٹمنٹ ہے جو دنیا کی ترقی خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ترقی پر بڑا فوکس کرتا ہے اور انہیں ڈونیشن دیتا ہے ترقی کے لیے ترقی کے کاموں کو انجام دینے کے لیے اسی لیے اس کی شوٹ فارم ڈیف قوم رکھا گیا میڈیا فور ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن فور ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن سوشل چینج فور کمیونکیشن یا کمیونکیشن فور چینج یا رول آف کمیونکیشن ان چینج تو یہ ساری باتیں ہم گسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے لیکچر میں آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کو اصل ٹاپک کی طرف لے کر آتے ہیں یہ دیکھئے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کیا ہے ٹھیک ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن ایک سٹیٹیجی کا نام ہے ایک حتمت عملی کا نام ہے جلد حتمت عملی کے تحت ہم سوسائیٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں سوسائیٹی کی بہتری اسی صورت میں پاسیبل ہو سکتی ہے سوسائیٹی میں ڈیویلپمنٹ اسی صورت میں آ سکتی ہے جب ہمارا ملک ترقی کر رہا ہو اور ہر طرف اکنومک گروتھ ہو رہی ہی ہو دیکھئے پہلی دفعہ ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کا کام یا میڈیا کو پہلی دفعہ ڈیویلپمنٹ کے کاموں کے لیے کینیڈا میں استعمال کیا گیا اس کے بعد نائنٹین فورٹی ون سے لے کر نائنٹین فورٹی فائیو تک فارمرز کو میڈیا کی طریقوں سے ڈیویلپمنٹ یا ان کے اپنی کھیتی بارے یا کلٹیویشن کے لیسنس دینے جانے لگے اور ریڈیو پروگرامز کلٹیویشن کے لیے بنائے جانے لگے جن ریڈیو پروگرامز کو سن کر پارمرز اپنی کلٹیویشنل ایکٹیویٹیز میں اپنا رول پلے کرتے تھے اور کلٹیویشن کے بعد اپنی کلٹیویشن سے جو انکم کرتے تھے اس سے اٹیکس ملتا تھا اور وہاں کینیڈا آج کس لیول پر ہے اور ترقی کی اتنی منازل دے کر رہے اس سب کچھ ڈیویلپمنٹ کلٹیویشن کی وجہ سے پوسیبل ہو سکا اسی طرح سنگپور اور گھانا کی ایکزیمپل ہمارے سامنے ہیں انڈیا کی ایکزیمپل ہمارے سامنے ہیں جہاں دیسٹنس لرننگ ایڈوکیشن سسٹم کو ایڈ آک کیا گیا اور وہ ملک لٹریسی ریٹ میں یہ دو انڈیا گھانا اور بہت سارے افریکن ملک جہاں غربت تو ہے مگر وہ لٹریسی ریٹ میں پاکستان سے بہت آگے ہیں اور انڈیا آئی ٹی کے اندر بہت آگے نکل چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کا موڈل ایڈاپ کیا اس نے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کا موڈل ایڈاپ کیا اور ایک لارجر سکیل کے اوپر سوچا کہ اگر ہم ڈیویلپمنٹ اور کمیونکیشن کو ملا دیں اور ترقی کے لئے کام کریں تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ترقی ملک ترقی کرے گا تو ایکنومیکل کنڈیشنز بہتر ہوں گی ایکنومیکل کنڈیشنز بہتر ہوں گی تو لوگوں کا لائف سٹائل بھی بہتر ہوگا یاد رہے انڈیا نے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کی جو سب سے بڑی سٹریڈی جی ایڈاپ کی تھی وہ دسٹنس لرننگ پروگرام تھا دسٹنس لرننگ پروگرام وہاں بہت زیادہ افیکٹیو رہا اور آج انڈیا میں لٹریسی ریٹ ہم سے بہت زیادہ آگے ہے لٹریسی ریٹ آگے ہونے کی وجہ سے انڈیا میڈیکل سائنسز میٹمیٹیکس فیزیکس کیمیسٹری آرگینک سائنس ڈیجیٹل سائنس ڈیجیٹل کمیونکیشن ہر چیز میں انڈیا بہت آگے ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا کی ترقی کے پیچھے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کا موڈل تھا اس چیز پہ دیکھئے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کی کام فلپینین شالوجسٹ یا اکنومسٹ گابرل نورا یا نورا گابرل نے پہلی دفعہ انٹریڈیوز کی تھی 1972 میں نورا گابرل کہتی ہیں کہ ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن ایک آرٹ ہے ایک سائنس ہے جس میں لوگ عوام یومن کمیونکیشن کرتے ہیں لوگ کمیونکیشن کرتے ہیں اور سوسائیٹی میں انفرمیشن کا فلو ہوتا ہے اور لوگوں کو امپاورمنٹ ملتی ہے جب لوگوں کو امپاورمنٹ ملتی ہے تو لوگ ترقی کرتے ہیں سوسائیٹی ترقی کرتی ہے اور ایکنومکل گروہ پوسیبل بناتی ہے سوسائیٹی کے انزر ایکیونٹی لانے کے لیے اور جو بھی ہیومن ضروریات ہیں بیسک نیڈ ہیں ہیومن پوٹینشلز ہیں ان کو فرفل کر رہی ہوتی ہے دیکھ لیجئے اس ڈیفنیشن کو یہ ڈیفنیشن آپ کے سامنے ہے ایک دفعہ اسے بھی آپ غور کے ساتھ پڑھ لیجئے دیفنیشن آپ کے سامنے ہے اس ڈیفنیشن کو غور سے دیکھئے اور کراچی رنسکے کے پیپر میں آپ نے اس ڈیفنیشن کو لازمی لکھنا ہے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں دیکھئے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو وہ لارڈر سکیل پر ہوتا ہے میکرو لیول پر ہوتا ہے اور ڈیویلپمنٹ کے کوئی گولز کلیکٹیڈ نہیں ہوتے اس کی مثال ہمارے سامنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے پنجاب میں آشیانہ اسکین تھی ابھی ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے اور ہمارے پرانے پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی نے بلکہ بہت سارے کمام پرائم منسٹرز نے میڈیا کے افیکس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے بڑے میکرو لیول کے کام کیے میکرو لیول کے ایکٹیویٹیز کی جتنے بھی وزیراعالہ وزیراعظم گزرے ہیں یا جو ابھی موجودہ وزیراعالہ یا وزیراعظم ہیں وہ سپورٹ انکم سپورٹ پروگرام عوام کی فلاہ و بہبود جیسے پروگرام میکرو لیول پر ایڈوکیشنل پروگرامز کے ایجنڈا کو سامنے لاتے ہیں اور اس کی پبلیسٹی یا اس کی ایٹوٹائزنگ ماس میڈیا پر کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیجئے لیکن ہمیں اس بات میں یہاں یہ ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اس میسج کو کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا اس کی اگزامپل فر اگزامپل ہم میوس پیپر میں ایڈ دیتے ہیں ضروری نہیں ہے گورنگنٹ نے جو ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایڈ دیا وہ ہر کوئی پڑے ٹھیک یاد رہے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن میں کوئی انٹرپرسنل ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی یہ میس کمیونکیشن کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے چونکہ میسج پکا تائیو نہیں ہو پاتا کہ میسج کس کس نے ریسیب کیا تو یہ اپنی کریڈیبیلٹی کھو دیتا ہے یہ سارے کریکٹرسٹیکس کو آپ دھیان سے پڑھئے اور پیپر میں بھی آپ نے انہی بلٹس پوائنٹس کو ہائیلائٹ کرنا ہوگا کراغرا گرافنگ کرنے سے آپ احتیاط کیجئے گا آگے پڑھتے دیکھئے ڈیویلپمنٹ میں یا ہم کمیونکیشن کو یوز کرتے ہوئے ڈیویلپمنٹ کے کون کون سے کام کرتے ہیں ہمارے سامنے ہیں کالٹی لائف کو مہتر کرتے ہیں ہم کھانے پینے کی معاملات اور جو بھی ہمارے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشیوز ہیں جو بیسک ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں ہم ایک میکرو لیول پر بڑی سسٹم میں رہتے ہوئے بڑی سوشل سسٹم میں رہتے ہوئے کمیونکیشن کو یوز کرتے ہیں تاکہ ڈیویلپمنٹ کا کام ہو سکے نمبر دو ڈیفنیشن آپ کے سامنے ہے ٹھیک اس ڈیفنیشن میں آپ دیکھئے دوسری ڈیفنیشن میں آپ روجرز نے ڈیویلپمنٹ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے روجرز کہتا ہے ڈیویلپمنٹ ایک پارٹسپیٹری موڈل ہے مطلب اس پارٹسپیٹری موڈل میں ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا تب ہی جا کر ڈیویلپمنٹ کا کام انجام پائے گا دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہیں ڈیفنیشن یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی تو اس کو آپ اور سے پڑھ لیجئے گا اچھا اس میں روجرز نے ایک اور بہر ایپورٹن بات ہائیلائٹ کی ہے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن سے ریلیٹیڈ کہ انوائیمنٹ کی پروٹیکشن انوائیمنٹ کو پروٹیکٹ رکھنا بھی ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کی کیمپین کا ایک پارٹ ہوتا ہے آئیے تیسری ڈیفنیشن کی طرف تیسری ڈیفنیشن یہ جو ورلڈ بینک کی ریپورٹ میں آئیے ہے کمیونکیشن 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 یہ دیکھئے جو بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی وہی بات ورلڈ بینک کی ریپورٹ میں دورائی جاری ہے کہ ہر چیز میں ترقی کے راز میں افیکٹیو کمیونکیشن کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے یہ ایک فیول کا رول پلے کرتا ہے کمیونکیشن اگر افیکٹیو نہیں ہوگا تو کسی صورت میں ڈیویلپمنٹ کے کام انجام نہیں پا سکتے ڈیویلپمنٹ کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ڈیویلپمنٹ کے کاموں کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں بڑا افیکٹیو کمیونکیشن کو یوز کرنا ہوتا ہے جسی وجہ سے ورل پینک کی ریپورٹ میں جو ڈیفنیشن آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھئے اگر ہم بغیر گاڑی اس طرح بھی لے بغیر پیٹرول کے بغیر ایندھن کے گاڑی نہیں چل سکتی اسی طرح ڈیویلپمنٹ کا کوئی بھی کام بغیر کمیونکیشن بغیر افیکٹیو کمیونکیشن ایکچولی بغیر افیکٹیو کمیونکیشن کے ہو نہیں سکتا دیجئے آپ اس کو غور سپ پڑھ لیجئے تینوں ڈیفنیشن کو کوئی جلدی نہیں ہے اگر کوئی کنفیوزن ہو وارس سپ کے گروپ پہ آپ مجھ سے کانٹ کر سکتے آجائیے کراچی جو کورس آفر ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی بلکہ کراچی جتنے پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں مہا سپ کمیونکیشن کے بجائے کمیونکیشن ہی یوز ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اس میں دونوں میں کیا فرق ہے یہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس دیکھئے ڈیویلیمنٹ سپورٹ کمیونکیشن ایکچولی ایمپاور کرتا ہے ہمارے بیہیویورس بے ایمپیک ڈالتا ہے اور ہماری انڈسٹیننگ ڈیویلیپ کرتا ہے کمیونکیشن کے درو کہ ہم ڈیویلیپمنٹ کے کاموں میں حصہ لیں اور ڈیویلیپمنٹ کو اپنا سمجھیں ڈیویلیمنٹ پروسس کو اون کریں ٹھیک اور ترقی کے راستے میں جو رکافتیں ہیں مقامی سطح پر ان کو ہٹایا جائے ان کو دور کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں تو ڈیویلیپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن ایک ملٹی سیکٹرل کسیر جہتی جسے آپ کہتے ہو پروسس ہے جس کا آغاز لوگوں کی انوالمنٹ سے ہوتا ہے یاد رہے اس میں ماس کمیونکیشن کے چینلز انوال نہیں ہوتے یہ مایکرو لیول پہ ہونے والی ایک ایکٹیویٹی ہے اور یہ انٹرپرسنل کمیونکیشن ہے انٹرپرسنل کمیونکیشن سے مطلب یہ ہے کہ یہ لوکل لیول پر سپورٹ کے کام انجام دیتا ہے یعنی کمیونکیشن کو ہم اس طرح انجام دیتے ہیں استعمال کرتے ہیں ڈیویلیپمنٹ کے کاموں کے لیے مقامی سطح پر کہ کمیونکیشن افیکٹیلی یوز کیا جائے اراز علاقے میں کسی سرب ایلیا میں ایمز کے سٹوڈنٹ ایک میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں ٹھیک اور اس میڈیکل کیمپ کی اگر کیمپین نہیں کی جائے گی بینر نہیں ہوگی ہمیں لارجر لیول پر کیمپین نہیں کرنی تو میسج کرنی نہیں ہوگا اور اس میڈیکل کیمپ میں کوئی نہیں آئے گا تو ہم میڈیا کے درو میڈیا سے یہاں پر انٹریکٹیو میڈیا اور ڈسپلی میڈیا بینر وغیر ہے یا میس کمینکیشن کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے انٹرپرسنل یوز آف میڈیا ہے یہاں پر بینر یا فیس تو فیس کر لی جی مجھدوں سے اعلان ہو جائے لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہو جائے تو یہ مائکرو لیول کی ایکٹیویٹی ہے جس میں کمینکیشن کو اس طرح یوز کیا جائے کہ وہ اپنا رول پلے کر سکے ٹھیک اچھا دیویلپنٹ کمینکیشن میں بات کر لی تھی جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اس کے ملٹیپل سٹیپس ہوتے ہیں ملٹیپل سٹیپس کون کون سے ہیں وہ کائنڈلی غور سے سن لی گئے پہلا سٹیپ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمینکیشن اس علاقے میں افیکٹیو ہو سکتا ہے کیا ہم اس علاقے میں لوکل لیول پر چھوٹے لیول پر کام کر سکتے ہیں ہم وہاں لوگوں کو علاقائی لوگوں کو ان والف کرتے ہیں تاکہ وہ پارٹسپیٹ کریں اور ڈیویلپمنٹ کی شیپ نکلے اور اس کے پوزیٹیو آٹکمز آئیں اچھا یہاں ایک اور ایمپورٹن بات اپنے پر نوٹ کر کے رکھیں گا ریکارڈنگ میں بھی آئے گی کہ سکتے مزید مزید دیکھیں گا کرنا ہوتا ہے ena کمیونکیشن کے درور دیکھیں ایک جنرلسٹ ڈیویلٹمنٹ کے ضروریات کو صرف بتا سکتا ہے آرٹیکلز کے درور نیوز کے درور ٹی وی چینلز کے پیکجز کے درور ریڈیو میں کسی پروگرام کے درور وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہوتا وہ عوام کے مفاد کے لیے عوام کے مفاد کے لیے ڈیویلٹمنٹ کے یا ڈیویلٹمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کے کاموں کو ہائلائٹ کرتا ہے دیکھیں اگر لارجر سکیل پر ہوگا تو ایک جنرلسٹ ڈیویلٹمنٹ کمیونکیشن کا رول پلے کرے گا لیکن بہت کوئی علاقائی مسئلہ ہوگا اگر وہ جنرلسٹ کے خبر دیتا ہے تو ڈیویلٹمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کے انڈر دا امریلہ آئے گی اور جو ہمارا پلان آف ایکشن ہوگا وہ لیمٹڈ لیول پر ہوگا ہم آگے چل کے دو تین سلائٹس کے بعد ڈیویلٹمنٹ کمیونکیشن اور ڈیویلٹمنٹ سپورٹ کمیونکیشن میں کیا ڈیفرنسز ہیں ان کو بھی لیکنے جا رہے ہیں کائنٹیز کو سکڈی کر لیجئے آپ کے سامنے میری سکرین آ رہی ہے آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھئے جس کی میں بات کر رہا تھا ہمیں یہ پیپر میں آتا ہے یہ ہے جس کی ہم بات کر چکے ہیں آپ کا پہلی چیز کو میکرو ڈیول کی ایکٹیویٹی ہے لارجر سکیل پہ جب میکرو کی بات آتی ہے تو آفیسلی بات ہے کہ لارجر سکیل پہ ہوگی ٹیکنالوجی بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے اور اگر ہمیں انٹرنیٹ کے تروں میسج کمیونیکیٹ کرنا ہو تو ہمیں انٹرنیٹ فیزیلیٹیز چاہیے ہوں گے ٹیلیویجن میں کوئی سوشل ایشو سے ریلیٹیٹ کوئی ایڈ چلانا ہو تو اس کے لیے ہمیں ٹیلیویجن کے ریوائسز کی ضرورت پڑے گی مومائلز کی ضرورت پڑے گی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کوئی سپیسیفک گول نہیں ہوتا اور عوام ایسے لوگ جو تمام لوگ ٹراما دیکھتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اوش علاہوں سے امیر علاہوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ڈیویلپنٹ کے کاموں کی ضرورت نہیں ہے وہاں ڈیویلپنٹ بہت اچھے خاصی ہوئی بھی ہے تو وہاں بھی وہ ایڈ دیکھا جائے گا یہاں اس بات کا یہ مطلب ہے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس میں جو بھی میسج کمیونکیٹ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی نیٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہو یہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے پوری کنٹری کے لیے پورے پروونس کے لیے ہوتا ہے ڈیویلپنٹ کمیونکیشن کی جو بھی سٹارڈگی یا جو بھی پلان بنایا جائے گا وہ پورے ملک کے لیے ہوگا ٹھیک اگر انٹیڈیئر سن میں کسی ایک خیرکور کی بات کی جائے وہاں پر اگر ہوت بن رہے تو کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہیں وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور وہاں موجود بڑے انفلینشل پیپل کے لیے لوگوں کے لیے بھی ہے اس کے سامنے سکرین بھوکی بھی ہے کانٹری اس کے کے کوئنٹ کو اور سے دیکھ لیجئے میں پرسنلی اس کو آپ کو آنسر میںسج کر دوں گا آئیے ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کیا ہے اس کی کیا کیریکٹر سٹکس ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن میکرو تھا یہ میکرو لیول کی ایکٹیوٹیز ہیں ساری یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹے علاقے کے لیے ہوتا ہے جب میکرو کی بات ہو رہی ہے یہ چھوٹے علاقے کے لیے ہوتا ہے ہم نے بھی خیرپور کی ایکزیمپل دیتی خیرپور کے آٹھ گاؤں پانچ گاؤں ایک گاؤں دو گاؤں کے لیے جو بھی سکیم بنے گی یا وہاں پہ جو بھی ڈیویلپمنٹ کا کام ہوگا اس پیسیفک ایریے میں اور اس میں میڈیا کا جو بھی یوز ہوگا لیکن لارجر لیول پر نہیں بہت سمال لیول پر وہ ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کی کیمپین کنسیڈر کی جائے گی دیکھئے یہ انٹرپرسنل ہوتا ہے اور یہ کلچرل بیس دیکھئے کتنی آسان سی بات ہے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کلچر سے مطلب یہاں پر ہر مقامی گاؤں کے ہر علاقے کی کچھ کلچرل ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن میں جو بھی میسیج آپ کنوے کریں گے وہ اس علاقے کی کلچرل ویلیوز کو ٹارگٹ کرتا ہو ٹھیک کیونکہ اگر میسیج کلچرل ویلیوز سے کنفلکٹ کرے گا تو کبھی بھی آپ کی ڈیویلپمنٹ کے کام نہیں ہو سکتے کیونکہ کلچرل ویلیوز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سب کو سب کو عزیز رکھتے پڑے کانسیپچولی بڑے کہ سمجھ لیجئے بڑے پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اپنی کلچرل ویلیوز کو تمام لوگ جائے کوئی بھی ہو کتنا بھی موڈرن ہو جائے بڑ اپنی کلچرل ویلیوز کو ہمیشہ انٹیکٹ رکھتا ہے اپنی کلچرل ویلیوز کو پروٹیکٹ کرتا ہے جب بھی ہم ڈیویلپمنٹ سپورٹ لومنکیشن کی کیمپین کی بات کریں کیونکہ وہ ویسے ہی ہوتی ہی سمال لیول پر ہے اور مائکرو لیول پر ہوتی ہے تو اس بات کا اندازہ لگا لیا جائے پہلے ہی کہ وہ کلچرل ویلیوز سے کانفلکٹ نہ کر رہا ہو اس میں ہمارے گولز کلیرلی ڈیفائن ہوتے ہیں کیونکہ جس علاقے کے لیے ہم پروگریس کا کام یا ڈیویلپمنٹ کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں اور کمیونکیشن وہاں یوز ہوگا تو دیکھ لیا جائے کہ ہمارے ٹارگٹ آرڈینس جو ہیں یا ٹارگٹ پاپولیشن ہے ہماری بلکل پہلے سے سیلیکٹ کی بھی ہو ہم نے سیمپلنگ کی بھی ہو ہم نے اس سوسائٹیکل سیکٹر کو پہلے ہی ایڈنٹیفائید کیا ہو جہاں ہم یہ کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کا جو بھی پروڈیکٹ ہوتا ہے لیمیٹڈ ہوتا ہے اور پروڈیم اس وقت قتم کیا جاتا ہے جب وہ ہمیں اسپیسیوک گول اچھی ہو جائیں لیکن پاکستان میں بہت اُلٹا ہوتا ہے آئی ایم اس پر بات نہیں کرتے کیونکہ کچھ موضوع اور ہو جائے گا جیسے میں نے لوگل باڈی سسٹم ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کی ایک بڑی کلاسیکل اگزیمپل ہے اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ میکسیمل پارچسپیشن کو انٹیک کیا جائے یہ میک شو کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ مقامی لوگ ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کے کاموں میں حصہ رہے ہیں امید ہے آپ کو ڈی سی اور ڈی ای سی کے بٹوین جو فرق ہے وہ کلئر ہو گیا ہوگا میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کراچی انسٹری میں جو پیپر آتے ہیں اس میں ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن اور ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن میں کیا ڈیفرنسز ہیں کیا فرق ہے دونوں کے کیا کونسپس ہیں اس کا ایک سوال لازمی آتا ہے باقی اللہ مالک ہے آپ کی کورس میں کیا آتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ کا جو پیپر بنائے گا اس کو پتا ہوگا آئیے ایک دوسرے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں دیکھیں یہ بیسک ٹرمز ہے جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ڈیویلپمنٹ جنرلزم کے میں آپ کو دو سکول آف تھوٹس بتاتا ہوں دو سکول آف تھوٹس ہیں ڈیویلپمنٹ جنرلزم کے پہلا سکول آف تھوٹس یہ کہتا ہے کہ آپ انڈیپت سٹڈی کیجئے پہلا سکول آف تھوٹس کیا کہتا ہے آپ کائنٹ کے غور سے سن دیجئے کہ آپ انڈیپت سٹڈی کیجئے اور جو مسئلے کی جڑے ہیں اس پہ انڈیپت ریپورٹس بنائیے آرٹیکلز لکھئے ڈاکیمنٹریز بنائیے پھر ڈیویلپمنٹ کے کام کا آغاز کیجئے دوسرا سکول آف تھوٹس یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیویلپمنٹ کے کام کا آغاز کر دیجئے اور ڈیویلپمنٹ کے کام کا آپ آغاز کر دیجئے جو مسئلہ ہے پرانا وہ بات میں دیکھ لیا جائے گا یہ ڈیویلپمنٹ جنرلزم کی کچھ ڈیفنیشن بھی لکھی بھی ہیں ایکچولی ڈیویلپمنٹ جنرلزم رولر ایلیاز پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے دور دراز علاقوں میں جو پروگریس کے کام نہیں ہو رہے یا جو ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ریپورٹنگ ڈیویلپمنٹ جنرلزم کا ایک خاص پارٹ ہے اور اس جنرلزم کی بیسک امپورٹنٹ بار آپ کے سامنے ہی ہم مینشن ہے آلڑی کہ لوگوں کی لائف کو امپروف کرنے کے لیے جنرلزم کی جاتی ہے امید ہے ساری باتیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی ڈیویلپمنٹ جنرلزم کیا کیا فنکشنز ہیں یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہیں ڈیویلپمنٹ جنرلزم لارجر ایریا پہ کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس دور طرح علاقے کی جو پابلنز ہیں وہ ہائلائٹ ہو جائیں دیکھئے ایشیا میں ایشیا کی کنٹریز میں پاکستان سمیر انڈیا سنگاپور تھائی لینڈ ایون جپان ان کنٹریز کے اندر انڈیا ان کنٹریز کے اندر ڈیویلپمنٹ جنرلزم کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ایفریکا کے اندر بھی سپیشلی ایسی ایسے علاقے جو ویسٹرن کنٹرول میں رہے وہاں اس خونسٹاپ پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے یہ ایک ڈیویلپمنٹ جنرلزم کا خاص فنکشن ہے ٹھیک امید ہے ساری چیز آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی ایک اور ڈیویلپمنٹ جنرلزم سے ریلیٹڈ یا ڈیویلپمنٹ کے کاموں سے ریلیٹڈ جس میں میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے ایک اور ٹرم بہت کومنلی یوز ہوتی ہے کمیونٹی جنرلزم کمیونٹی جنرلزم زیادہ تر ہمارے پاس ایک علاقائی یا ایک کمیونٹی پہ بیس کرتی ہے اور سوک ایریاز میں کمیونٹی جنرلزم بہت زیادہ پاپولر ہے اسپیشلی سیولی سیولائی سوسائیٹیز میں کمیونٹی جنرلزم کا بہت زیادہ امپورٹن رول ہے یہ بہت زیادہ علاقائی مطلب بہت زیادہ لوکل آئیز ہوتی ہے اس میں جنرلزم اس طرح کے آرٹیکلز لکھتے ہیں کہ وہ ان کی کمیونٹی کی بہتری ہو اور کسی ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو ٹارکٹ کرتے ہوئے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں فیچر فرمز بنتی ہیں سوسائیٹی کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے کمیونٹی کی پارٹسپیشن کو کیلئے موٹیویشن انوائیمنٹ جنریٹ کیا جاتا ہے موٹیویشنل کلچر جنریٹ کیا جاتا ہے جس میں لوگ یہ سوچیں کہ یہ کمیونکیشن جو ہو رہا ہے ہمارا ہی یہاں بھی وہی بات بڑی کامن ریپیٹ ہو کے آ جاتی ہے کہ کمیونٹی جنرلزم بھی ڈیویلٹمنٹ کمیونکیشن یا ڈیویلٹمنٹ سپورٹ کمیونکیشن ہی کی طرح یا کہہ لیجئے اسی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ ہمارا ہی ساری چیزیں جنرل ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس کی خاص بات یاد رکھئے گا کمیونٹی جنرلزم ایک سپیسیفک جنرلزم ہے جس میں کمیونٹی کی فلاو بیبوت پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے فلاو بیبوت سے مطلب اس کی ویل فیر پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اور میڈیا ایک ویلیویل روڈ پلے کرتا ہے انفرمیشن شیئر کرتا ہے تاکہ لوگ امپاور ہوں اور لوگوں کو میڈیا کی افیکٹیفنس کا اندازہ ہو جاتا ہے جب انہیں اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا میڈیا میں ان کے مسائل ہائلائٹ ہوتے ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ کو چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی اسی سلائٹس میں مل جائیں گے کبھی کبھی ہمارے پاس نوٹس کی صورت میں بھی پیسشن آتے ہیں تو یہ پورا کمپلیٹ ڈیٹیل پورے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے سامنے آرٹیکلز ہیں یا آپ یہ کہنے لیجئے یہ سلائٹس بنا ہی سی طرح گئی ہے تاکہ آپ اپنے پیپرز کو بہت آرام سے دے سکیں دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں دیکھیں جیجئے یعنی اگر اس پوری سلائٹ کا کنکلوجن نکالیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کمیونٹی جنرلزم یا پبلک جنرلزم یا سرک جنرلزم اگر تینوں سے کوئی بھی ٹرم آپ کے پیپر میں آتی ہے تو پینلی آپ کمیونٹی جنرلزم سے ریلٹڈ جو میں نے انفرمیشن آپ کو پروائیٹ کیا ہے وہ ہی آپ لکھئے گا یہ مور دن اناف ہے یہ آپ کے لئے کافی ہے یہاں میں بات کر رہا تھا کہ ایک چیز بڑی امپورڈنٹ ہے کہ کمیونٹی جنرلزم میں جنرلزم کی لوکل کمیونٹی کے ساتھ یا اپنے کمیونٹی کے ساتھ بڑی سٹرونگ گوائنڈنگ ہوتی ہے یا میڈیا اتنا لوکلائز ہو جاتا ہے کہ صرف کمیونٹی کے مسائل کو یہ ہائلائٹ کرتا ہے اور کمیونٹی کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں دیکھیں ہاں کے سامنے یہاں جنرلزم کا رول میڈل مین بتایا گیا ہے مطلب وہ گورنمنٹ اور کمیونٹی کے بیٹوین اپنے آرٹکلز کے ثروف بریج کا رول پلے کرتا ہے یہ دیکھئے اسے گراس سوٹ جنرلزم بھی کہتے ہیں کمیونٹی موڈیاں آپ نے یہ بھی سو نہ ہوگا کمیونٹی ریڈیو کمیونٹی ٹیلیویزن چلی وہ کمیونٹی ٹیلیویزن سب اپنے کمیونٹی سے رینیٹیڈ ہی پروگرامز ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں یہ مطلب ہے اور سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ آئی ہوگی نیکسٹ کلاس تک کے لیے اپنے دوست اپنے ٹیچر اپنے ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ